یہ چوتھے نمبر والے تھے تیسرے دوسرے پہلے کی تو نوبت ہی نہیں آئی تو وہ حیفہ پر اتنے پڑے تھے کہ حیف حیف کرنا تھا پورا اسرائیل چوتھے دن میں گھٹنے ٹھیکے تھے اور بہت سی خبریں تو آئی بھی نہیں آپ کو کیا کچھ ہوا ہوتا ہے ایسے تھوڑی بھاگتے ہوا بھاگتے جب ہی بنی کہ ان کی سمجھ بھی نہیں آرہا تھا یہ کہاں سے چلا رہے ہیں کون چلا رہے ہیں تو اب جب اتنے سے مٹھی بھر ابابیلوں نے ابابیلوں نے مٹھی بھر پورا انٹیلیجنس کا نظام فیل کر دیا دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا تو مشیط مسکرا رہی ہے پردے غیب میں میرا امام مسکرا رہا ہے کہ جو تمہارے سامنے تھے مٹھی بھر ان سے تو تم لڑنا سکے تو جب وہ آئے گا تو اس لئے گھبرانی کی ضرورت نہیں جن کا یقین ہے ان کی حریم سلطنت کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا اگر کرے گا ان کے حریم سلطنت کی مخالفت تو وہ مردوں کی طرح میدان میں آ جائیں گے کیونکہ انہیں کوئی خوف نہیں وہ جانتے ہیں کہ سرحدوں پہ پہرہ امام زمانہ کا ہے سلوات بھی دیجئے محمد آل محمد کیوں اڈر ہے تو تیاری کرنی ہے اپنی ساری صلاحیتوں کو اختلافات کی نظر نہیں کرنا تعمیری پہلو کو دیکھو سارا دماغ لگائے میں آپس کی لڑائی کے چکر میں جہاں بیٹھ گئے وہاں آپس کے اختلاف وہاں آپس کے انتشار نہیں اپنی صلاحیتوں کو وفق کرو اپنی امام کے لئے اس انتشار کو ختم کرنا ذمہ داری ہے زمانے غیبت میں ہر ایک کی مل کر بیٹھو جتنے بھی وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیٹھو اور ڈھرو مت خوف ہو نکال دا مرنا ہے یا مرنا نہیں ہے مرنا ہے نا کیا پتا ابھی کتنی سانسیں ابھی بول رہا ہوں ابھی اس کو وقت ہوں چھٹی کچھ نہیں پتا تو پھر ڈرنا کیسا ہے تو پھر یقین کے ساتھ جیو کہ ہر سانس اپنی امام کے لئے وقف ہے تو پھر ڈرنا کیسا ہے ڈرنا کیسا ہے جب مر جاؤں گا تو مروں گا کہاں پھر امام بلا لے گا آجاؤ کتنی اچھی دن نہیں سارا خوف ہے یہ خوف جو انسانوں سے لے کر حکومتوں سے بڑے بڑے کام کرا دیتا ہے خوف نکال دو جہاں خوف نہیں ہمارے دیکھ لیے کیسے مردانہ وار آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ڈالے ہوئے نا پکڑ کے اٹھا کے بند کر دیا جاؤ کیوں آگئے تھے ہمارے سمندر میں لے جاؤ اٹھا کے ان کو بند کرو تم نے کوئی کیا سمجھا ہوا ہے یعنی دنیا کو سبق دے رہے ہیں پوری دنیا کو بتا رہے ہیں مر سکتے ہیں ختم ہو سکتے ہیں مر جانا ختم ہو جانا شکست تھوڑی ہے ٹروپس اتر جائیں گے اٹھا مار دیں گے مار دو یہ شکست نہیں ہے لیکن تمہارے سامنے سر جھکا دیں تمہاری بیعت کر لیں تمہیں بڑی طاقت مان لیں تو اس کا مطلب ہم نے قرآن کو ماز اللہ جھٹھلا دیا اگر ہم نے تمہیں بڑی طاقت مان لیا تو اس کا مطلب ہم نے اللہ اکبر کہا ہی نہیں اگر ہم نے تمہیں بڑی طاقت مان لیا تو ہم اپنے امام سے پیٹ موڑو بیٹھے بڑی طاقت ہمارا امام ہے بڑی طاقت وہ ہے جو ہر شئے پر قادر ہے جگہ جگہ قرآن کہنا ہے پھر مسلمانوں کو اعتبار نہیں کہ میں ہر شئے پر قادر ہوں میں ہر شئے پر قادر لہذا ایک ذمہ داری کیا ہے اپنے آپ کو تیار رکھو ذہنی طور پر آمادہ کرو اور پھر اس کے بعد ایک ذمہ داری بتا دے معصومین کہ اپنے مظلوم اور بے قصد شیعوں کا خیال کرو اپنے کمزور شیعوں کا خیال کرو شیعوں کا نہیں کمزور انسانوں کا خیال کرو یہ علامت ہے امام کی سپائیوں کی کہ انسانیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ان کا خیال کرو ان سے مہربانی سے پیش آؤ ان کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤ جو ان کے لئے کر سکتے ہو کرو زمانے غیبت تاکہ جب میں آؤں تو مجھے یہ درد بند سپاہی چاہیے گاجر مولی کی طرح کٹنے والے نہیں چاہیے کیا سمجھ رہے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ایسا ماذا اللہ ماذا اللہ آئے گا امام پر یوں خون کی ندیاں بہا دے گا ایسا کیا کیا تا کیا منظر کھینچتے ہیں لوگ نہیں جو امام کے مقابلے پر آئے گا ان سے لڑائی امام پہل تھوڑی کرے گا امام نہیں لڑے گا لیکن جس سسٹم سے تکرائے گا تو وہ سسٹم تو مقابلے پر آئے گا تو جب مقابلے پر آئے گا تو بھائی لڑائی تو ہوگی جب لڑائی ہوگی تو ادھر اتنی بڑی تھاقتیں ہیں ساری تو پھر خون کی ندی بہے گی تو امام اس لئے نہیں آرہا بلکہ حالات ایسے ہوں گے کہ جو مقابلے پر آئے گا پھر وہ ذلفقار کے وار سے بچتا کہا پھر تو نہیں بچتا لیکن امام کے سپاہیوں کی یہ صفات ہوگی کہ کسی بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کسی ہتیار پھینک دینے والے پر یعنی اس سنت کو زندہ کر دیں گے جو سنت کھو چکی ہوگی بے سنت جدیدین وہ جب آئے گا تو جدید سنت لے کر آئے گا کیا مطلب وہ سنت رسول خدا جو کھو چکی ہے آج آج ہم رسول کا نام لیتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں ہے کہ نہیں ہے وہ اس سنت کو زندہ کرے گا نہیں کہ رسول کے نام لینے کا مطلب کسی پر ظلم نہ ہونا چاہیے سلوات بھی دیجئے محمد علمہ بس اب اس سے زیادہ آپ کو ذہمت نہیں دینا چاہتا یہیں پہ بات کو ختم کرتا ہوں لیکن میں نے بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں چھوڑ دیئے تاکہ پہ جب آئندہ ان موضوعات پر بات ہو تو آگے کی بات ہو یہاں تک ہی نہیں اور ایک دو سوال جو آج کہے گئے برادران عزیز آپ دیر سے آئے ہیں شاید تعریفیں سن کے آگئے مجلس کی تو سی ڈیز پرانی سن لی جائے گا میں ان میں وہ باتیں کر چکا جو آج اس سے کچھ پرچے دے کے پوچھی گئی ہیں وہ میں نے باتیں بتا دیں گو رشتہ مجالس میں یہی ہوتا ہے دیر سے آنے کا نقصان تو آپ پہلی مجلس سے آ جاتے تو آپ ان سب کے ساتھ اس خوشکی میں شریک رہتے لیکن اب جب آپ آخری میں آتے ہیں تو وہ ٹائے کر کے آتے ہیں پہلے پوچھ لیا جائے چار پانچ دن ہے کام کی نہیں ہے صحیح ہے نہیں ہے پڑھنے والا کیسا ہے کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے پورا چھان پھٹک کر کے پھر آکے بیٹھتے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں جو میں پہلی بتا چکا آپ کو سلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پا تعزیزو اس لیے ضروری ہے ایسے انتظار کرنے والے تو بن جاؤ جیسا میرا امام چاہتا ہے اسے وہ سپاہی چاہیے جان سے گزر جانے والے اپنے آپ سے گزر جانے والے سب چیزوں کی محبت ہونی چاہیے تمہارے دل میں تمہارے ماں باپ کی تمہارے دوستوں کی تمہارے بہن بھائیوں کی تمہارے اہل و عیال کی اور جو حلال سے کمائے ہوا مال ہے اس کی بھی محبت ہونی چاہیے کیوں یہ انسانیت کی دلیل ہے یہ محبتیں کیا ہیں انسان ہونے کی دلیل ہیں کیوں جب تک یہ محبتیں نہیں ہوں گی اپنے امام پہ قربان کیا کرو گے قربان کیا کرو گے تو پہلے تو انسانیت ہونی چاہیے نا لہذا امامت جب آواز دے گی تو ان ساری محبتوں کو قربان کرنے کا نام ہے عشق امام جیسے امام نے اپنی ساری محبتوں کو اللہ کے عشق پہ قربان کیا